اور اب بات ایک ایسی بھوشیوانی کی جس نے پوری دنیا کو پریشان کر دیا ہے یہ بھوشیوانی ایک ایسے شخص نے کی ہے جس کی تلنا نوستر ڈمس سے کی جا رہی ہے اس شخص نے ایک دو سال کے دوران جتنی بھی بھوشیوانیاں کی ہیں وہ صحیح ثابت ہوئی ہیں اسی لئے لوگ اس شخص کو آج کا نوستر ڈمس کہنے لگیں اس بار اس بھوشی وقتہ نے بڑے ودھونس اور بڑی تباہی کی بھوشیوانی کی ہے بڑی خبر تیسرے بشیویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویو یہ وہ سوال ہے جو ان کے بارے میں سوچ کر پوری دنیا چندت ہے اس چندتا کو ایک انسان کے دعوے نے اور بڑھا دیا اس شخص کا نام ہے ایتھاؤس سولینے پرازیل کے ایتھاؤس سولینے پھوش وقت آنے دنیا بھر کے کئی بڑے ایفنٹس کو لے کر ایتھاؤس سولینے کی پھوشمانی ست ثابت ہو جگی اس کے بعد لوگ انہیں موجودہ وقت کا ناسرے دمس کہنے لگے تیسرے فش وقت کو لے کر ایتھاؤس سولینے نے کیا پھوشمانی کی ہے اس کی بارے میں آپ کو آگے بتائیں گے لیکن پہلے ایتھاؤس کی ان پھوشمانی کی بارے میں جان لیجی جو حال کے دنوں میں صحیح ثابت ہوئی ہے ایتھاؤس نے 2012 میں ہی کورونا مہماری کی پھوشمانی کر دی تھی یعنی ایتھاؤس نے 8 سال پہلے بتا دیا تھا کہ کورونا جیسی مہماری ہونے والی ہے کوین ایلیزابیت کے ندھن کو لے کر بھی ایتھاؤس کی بھوشمانی صحیح نکلی ایلن مسک کے ٹوٹر خریدنے کی کوششوں کو لے کر بھی ایتھاؤس نے بھوشمانی کی تھی پہلے لوگ ایتھاؤس سولینے کو ہلکے ملیا کرتے تھے لیکن ایتھاؤس کے دعوے ان کی باتیں صحیح نکلنے کی بعد آلوچک بھی انہیں گم پھیرتا سے لینے لگے یکرین یوت کو لے کر ایتھاؤس کی ایسے ہی بھوشمانی نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ایتھاؤس نے روس اور یکرین یوت کی بھوشمانی چواریس دن پہلے ہی کر دی تھی ایتھاؤس نے کہہ دیا تھا کہ یکرین اور روس کے بھی جنگ چھنڈنے والی ہے ایتھاؤس سولینے کی بات صحیح ثابت ہوئی اس لئے ورڈ وارڈ 3 کو لے کر ایتھاؤس کی لیٹسٹ بھوشمانی کو لوگ گم پھیرتا سے لے رہے ایتھاؤس کا دعویٰ ہے کہ تیسرا وشمیوت اسی سال ہوگا یعنی مہایود دوہسار بائیس میں ہی ہوگا ایتھاؤس کا کہنا ہے کہ روس اور یکرین یوت کے ساتھ ہی تھرڈ ورڈ وار بھی شروع ہو چکا ہے اگر ایتھاؤس کی لیٹسٹ بھوشمانی پہلے کے طرح صحیح ثابت ہوئی تو اس کا سیدھا مطلب ہوگا تیسرے وشمیوت کی تباہی اس سال کے آخری تین مہینے میں ہی مچے گی کیونکہ ایتھاؤس سولینے کا دعویٰ ہے کہ تیسرا وشمیوت دوہسار بائیس میں ہی ہوگا برزیل کے رہنے والے چھتنیس سال کے ایتھاؤس سیلوں نے پسلے چوبیس سال سے بھوشمانی کر چکے ہیں وہ کئی بڑے ایونٹس کے بارے میں صحیح بھوشمانی کر چکے ہیں ایتھاؤس کی کئی بھوشمانی صحیح نکلنے کے بعد اب ان پر ریسرچ ہونے لگی ایتھاؤس کی بھوشمانی دھیان سے دیکھیں یوکرین وار کو لے کر بھوشمانی صحیح نکلی نمبر وان ایتھاؤس نے چوالیس دن پہلے ہی یود کے بارے میں بتا دیا تھا یوکرین وار کے بارے میں چوالیس دن پہلے خود کو بھوشمانی کیسے کرتے ہیں اس پر ٹیسٹ ہو چکا کچھ مہینے پہلے ایتھاؤس کے دعووں کا ٹیکنیکل اینالیسز کیا گیا ٹیکنیکل اینالیسز میں کسی طرح کی ٹرک نہیں ملی بارہ سال کی عمر سے بھوشمانی کر رہے ہیں تھاؤس سیلون حیران کرنے والی خبر ہے فیسینیٹنگ isn't it موسیقی